ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کورونا وارث کی تیسری خطناک لہر نے مزید 131 جانے لے لیں گزشتہ چاپیس گھنٹوں کے دوران مزید پانچ ہزار سے زائد مریض سامنے آ گئے کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں یکم مئی سے پیٹولیو مسنوات دس روپے چونسٹھ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان اوگرا نے سمری ارسال کر دی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری نافذ العمل ہوگا غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق این اے دو سو رنچاز زمنی الیکشن میں پیپس پارٹی نے میدان مار لیا قادر خان مندو خیل سولہ ہزار ایک سو چھپن بوٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہنگری کے وزر خارجہ کا دورہ پاکستان کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان دونوں ملکوں نے تیجہاتی روابط بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور سا آج یہ اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وائرس سے 131 افراد جام بھاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 17,811 ہو گئی پاکستان میں کورونا کے تذجیخ شدہ کیسز کی تعداد 8,20,823 ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ناشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 5,112 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجا میں 3,1114 سن میں 2,82,445 خیبر پختونخواہ میں 1,17,557 بلوچستان میں 22,278 گلگت بلتستان میں 5,305 اسلام آباد میں 75,000 سرسر جبکہ آزاد کشمیر میں 17,57 کیسز ریپورٹ ہوئے مر بھر میں اب تک 1,17,88,127 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 49,99 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 7,11,465 مریض سہتیاف ہو چکے ہیں جبکہ 5,360 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 131 افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 17,811 ہو گئی پنجاب میں 8,410 سن میں 4,633 خیبر پختونخواہ میں 3,274 اسلام آباد میں 689 بلوچستان میں 234 گلگت بلدستان میں 106 اور آزاد کشمیر میں 475 مریض جان سے ہر دو بیٹھے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ماضی میں ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں مجھ سے بڑے غلط پیسلے بھی ہو جاتے ہیں وزیراعظم عمران خان نے گلگت بلدستان میں ترقیاتی منصوبوں کی افتتاحی تقریب میں اپنے خطاب میں کہا کہ اصد عمر کو جی بی پیکج کے لیے خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کم پیسے کے باوجود اس طرح کا پیکج بڑا کارنامہ ہے پندرہ سال کے عمر میں پہلی بار سکول ٹرپ کے ساتھ گلگت بلدستان آیا ہمارے حکمران چھٹیاں مانانے لندن جاتے ہیں ان کو اس علاقے کا پتا ہی نہیں جی بی کا اصل پوٹنشنل سیاحت ہے قرض کی اداگی کی وجہ سے ہمارے پاس کم پیسہ ہوتا ہے کہ بھائر کے لوگوں کی دور کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک تاقب صورت ہے ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہمارے حکمران ہم ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں بچے ان کے لندن رہتے ہیں ان کو کیا پتا پاکستان کا ساری پراپٹیز ان کی باہر ہیں یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں وزیر آزم نے کہا کہ گلگت بلدستان سرزر لینڈ سے اچھا علاقہ ہے ہمارے حکمرانوں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا جب گلگت بلدستان میں سیاحت میں ترقی ہوگی تو ملک کو فائدہ ہوگا سیاحت کے فروغ کے لیے منصوبے کے تحت کام کرنے کی ضرورت ہے اگر جنگلہ کی دیکھ بھال نہ کی تو کبھی سیاحت کو فروغ نہیں مل سکے گا جب گلگت بلدستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا صحیح معنی میں ڈیولپمنٹ ہوگی سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ مجھ سے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں ماضی میں مجھ سے ٹکٹ دینے میں کئی غلطیاں ہوئیں ٹکٹ دینے میں غلط فیصلے پر اکثر سوچتا رہتا ہوں کچھ لوگ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے اقتدار میں آتے ہیں اقتدار میں آ کر یہ لوگ پیسہ ملک سے باہر بھیجتے ہیں پیسہ چوری کر کے بیرونے ملک دے جانے والے دوہرہ نقصان پہنچاتے ہیں ٹکٹ دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹ دیتے ہوئے کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا اس کو نہ کرتا یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا جو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا وہ خالد کو آپ کا مہنگائی کے مارے عوام کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آئی ہے یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس ڈیپورٹ میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری آتھارٹی اوگرہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں اضافہ کی سمری ارسال کر دی گئی ہے جس کے بعد یکم مئی سے پیٹرولیم مصنوعات دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا امکان ہے اوگرہ کی جانب سے بھیجوائی گئی سمری منظور ہونے کی صورت میں پیٹرول قیمت میں پانچ روپے پچھتر پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے فی لیٹر تک اضافہ ہو سکتا ہے مٹی کا تیل پانچ روپے انیس پیسے لائٹ ڈیزل دس روپے چونسٹ پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے مجاوزہ قیمتوں کا تعیون موجودہ پیٹرولیم ڈیوی کی شرح پہ کیا گیا ہے پیٹرول پر موجودہ لیوی گیارہ روپے تیس پیسے جبکہ ڈیزل پر پندرہ روپے انیس پیسے پی لیٹر ہے حکومتی فیصلے سے عوام شدید نالا ہے وزیراعظم کی منظوری کے بعد وزارت خزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا اعلان کرے گی نئی قیمتوں کا اطلاق فوری طور پر نافذل عمل ہوگا الیکشن کمیشن کے تائنہ ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن پر امن رہا قانون نافذ کرنے والے دارے سرگرم رہے ووڈ ڈالنے کی شرح 21.64 رہی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں کراچی سے قومی اسیملی کے خلقہ اینے دو سو انانچاس زمنے الیکشن کے دو سو چھہتر پولنگ اسٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ موصل ہو گیا اینے دو سو انانچاس زمنے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا پیپلز پارٹی کے قادر خان مندخیل سولہ ہزار ایک سو چھپن ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے نون لیگ کے مفتہ اسماعیل پندرہ ہزار چار سو تیہتر ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے نظیر احمد گیارہ ہزار ایک سو پچیس ووٹ لے کر تیس رے پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کامان نو ہزار دو سو ستائیس ووٹ لے کر چوتھے پاکستان تحریک انصاف کے امیدبار آٹھ ہزار نو سو بائس ووٹ لے کر پانچوے جبکہ ایم کیو ایم کے امیدبار سات ہزار پانچ سو گیارہ ووٹ لے کر چھٹے نمبر پر رہے الیکشن کمیشن کے تائنا ڈی آر او ندیم حیدر نے نتائج کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن پر امن رہا قانون نافذ کرنے والے ادارے سرگرم رہے وہ ڈالنے کی شرح اکیس اشاریہ چھے چار رہی کامیابی حاصل کرنے والی جماعت کے رہنما سعید غانی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی گندی کے دوران مسلم ڈی گنون سے آگے رہی مسلم ڈی گنون کے نتائج سے قبل جیت کا اعلان کرنا حیران کن ہے ادھر مسلم ڈی گنون کے رہنما شاہد قاقہ نباسی نے نتائج کو متنازع قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ کم ٹرن آؤٹ ہونے کے باوجود نتائج میں تاخیر ہونا شکو کو شبہت پیدا کرتا ہے پاک سرزمین پارٹی ٹیل پی سمیت دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی نتائج پر سوال اٹھائے گئے ہیں ہنگری وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یورپی یونین دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کا معاون رہے گی مزید جانتے ہیں اس ہنگری وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا کانسل خانہ کھولنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا یورپی یونین دہشت گردی کے خاتمے میں پاکستان کا معاون رہے گی تفصیلات کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے ہنگری کے ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس کی شاہ محمد قریشی نے کہا کہ ہنگری وزیر خارجہ کے ہمراہ سترہ سرمایہ کار کمپنیوں کے نمائندے بھی آئیں دونوں ملکوں نے تجارتی روابط بڑھانی پر اتفاق کیا ہے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہنگری نے پاکستان تک براہ راست پروازوں میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے جبکہ ہنگری کے وزیر خارجہ کے فاتف پر بھی تبادہ خیال کیا گیا اتفاق ہوا فاتف فورم سیاسی دباؤ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے دوسری جانب ہنگریان وزیر خارجہ نے کہا کہ پندرہ سال بعد اپنے ملک کی پاکستان میں نمائندگی احساس ہے جانتے ہیں یہ خطہ دہشتگردوں کے براہ راست نشانے پر ہے یورپی یونین دہشتگردی کے خاتمے میں پاکستان کا مابون رہے گی انہوں نے مزید کہا کہ نیٹو کے انخلاقے بعد افغانستان کو دہشتگردوں کا گرڈ نہیں بننے دیں گے امریکہ اور طالبان کے درمیان محایدے میں پاکستان کے کردار کو سرحتے ہیں ہنگریان وزیر خارجہ نے کراچی میں ہنگری کا پنسل خانہ کھولنے کا اعلان بھی کیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد مزید خبریں بھی کیا